ہنجھے دوستو نمسکار کیا حال ہیں آپ سبی کے مہمون سلام بہت سے بہت بہت سواہ کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز میں لے کر آگیا ہوں کیونکہ آج ہے گروہ وار اور آج پھر میں آپ کے ساتھ میں سرپرائز ٹیسٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں عام طور پہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہم آپ لوگوں سے پیپر ون کا شنیوار کو لیا کرتے ہیں لیکن اس بار شنیوار کے بجائے دو دن پہلے یعنی گروہ وار کو ہی ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں تو آج کا سرپرائز آپ کو کیسا لگا جلدی سے مجھے بتائیں گے شکر وار اور شنیوار کو جو ہماری ریولر کلاسی چلتی ہے وہ چلتی ہی جائے گی تو آج ہمارے پاس میں ٹیسٹ کا دن ہے پانچ ماہ یعنی کی پانچ ماہ ٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہاں پر یہ سٹیڈی کا دن بھی کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ ٹیسٹ میں ہم کوشن کو ڈسکس بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو گہرائیوں میں اس کے بارے میں پتہ لگ پائیں اس سے پہلے والے چوہتہ دنوں کی کلاسیز اگر آپ نے نہیں لگائی ہے تو کوئی چینتہ کے بات ہیں چوہترے جنگ پاس میں نے پلیلیس میں ڈال دیا اور اس پلیلیس کا لنکس ویڈیو کے ڈسکرپٹن میں گیون ہے یہاں پہ پیپر ٹو کی بھی فیڈیو آف کوشٹ کوچنگ دی جارہی ہے اس کے بہت سارے لیکچے لگائے جا چکے ہیں ان سب لیکچے روانے پلیلیس میں ڈال دیا اور اس پلیلیس کا لنکس ویڈیو کے ڈسکرپٹن میں گیون ہے بیسکلی یہ چینل آپ کو فری میں کوشنگ پروائیٹ کروار رہا ہے یہ جنبری سے ستھائی جنبری سے ہماری کلاسیز سل رہی ہے جیرف کیوں ہم باغ رہے ہیں ڈریم آر جیرف آریشان نے آپ لوگ بنا رہا دیا کوشو نہیں ڈریم آرے ہوگی اب آپ کا خلائی سے ہوں ڈریم آرے آج ہم نے اوگ رہے ہیں آر کیا کہیں گے اور کہیں گے کمر کس لو آپ اپنی نمبر مدی آنے چاہتے ہیں در آج آپ کو س Canadیوں میں آیا تھے آپ کے ایوی گرڈی شانب کا نام ہے فیس بک کا ہمارا گروپ ہے ڈرگیٹ جیرف جن ھونٹو ڈیوڈیو 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 اس میں کیا ہے کہ جنوری سے ہمارے ساتھ میں سٹوڈنٹ جڑے ہوئے تھے جو ریگولر تھے جو پڑھائی کرتے تھے وہ سب اس کے اندر ہے اور دھیرے دھیرے سمیہ کے ساتھ میں جو چانل کی کلاسز پر ریگولر آ رہے تھے ان سب کو ہم نے اس میں ایڈ کر رکھا تھا ان بیٹوین کیا ہوا ہم نے اس گروپ کو پرائیوٹ کر دیا کیونکہ پبلک گروپ کے تحت بے فضول کے سٹوڈنٹ جو سیریس نہیں تھے وہ اس کے اندر ہے ایڈ ہو رہے تھے تو ہم نے اس کو پرائیوٹ کر دیا تھا اب کیا ہوا کہ کچھ سٹوڈنٹ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اب اگر ان کو بیچ میں یہاں پہ حصہ بنا لیا آئے گا تو وہ سب سٹوڈنٹ جو جنوری سے اس گروپ کے اندر بنے ہوئے ان کے ساتھ میں نہ انصافی ہو جائے گی کہ سر ہم نے تو اتنا ٹائم انویسٹ کیا ڈیلی کلاسیز لگائی آپ کے ساتھ میں آکے اور اب آپ کسی کو بھی یہاں پہ یاد کر رہے تو ایسا نہ ہو اور ان سٹوڈنٹ کی سیریسنس کا پتہ لگ سکے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک منمم فیس آپ سے چارج کریں گے یہ چیز آپ کو بتانی بہت جروری تھی ٹھیک ہے نا اور اس چیز کے انوانسمنٹ کرنی بہت جروری تھی آپ لوگوں کی سیریسنس کا پتہ لگ پائے کہ آپ ریل میں جیرف اچھیب کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ اس پیشل گروپ کا حصہ بن پائیں گے اس گروپ کے آپ کے لیے خاص بات کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے ڈاؤٹ کو ڈسکس کر سکتے ہو دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ چینل جو بھی نوٹس آپ کو پروائیڈ کرواتا ہے اس کا فائدہ آپ یہاں پر لے سکتے ہو تیسرا فائدہ یہاں پر یہ رہے گا جو ڈسکس کرتے ہو اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ملے گا یہاں پہ میں بھی آتا ہوں اس گروپ کے اندر تو آپ مجھ سے بھی اپنے ڈاؤٹ کو کلیر کر سکتے ہو یہ سب بینیفٹ آپ کے لیے رہیں گے سٹوڈنٹ جو یہاں پہ نوٹس ڈسکس کرتے ہیں نوٹس ڈسکس کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا جو سٹوڈنٹ یہاں پر mcqs وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں جو خود آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو جوئن کرنے کا فائدہ ملے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جو جنوری سے سٹوڈنٹ جڑے ہوں گا وہ تو فیر انٹیلیجنٹ ہوں گی نا ایسے ویسے تھڑندا ہوں گے ہاں تو یہاں پر چنیندہ سٹوڈنٹ ہم نے ابھی کلیے رکھ رکھیں اب آپ اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو اوپر دیکھے وٹس اپ نمبر پر وٹس اپ کر دیجئے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دو ڈیاب آپ جو وٹس اپ کرتے ہیں تو اس میں سر مت بولا کرو شیدہ شیدہ راجیش لکھ دیا کرو ڈیاب ہمارا ٹیم میمبر ہے راجیش وہ آپ کو یہاں پر ریپلائی دیتے ہیں میکسمنم کیسز میں میں وہاں پر وٹس اپ نہیں دیکھ پاتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا کبھی کبھی میں ایکسس ضرور لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا لگ جائے کہ پورے ہفتے بھر میں کیا کیا میسیز وغیرہ ہمارے پاس میں آئے تھے اس کا ایکسس میں ضرور لیتا ہوں لیکن میکسمنم طور پر وہ ان کے پاس میں رہتا ہے ایکسس ٹھیک ہے نا تو یہ بات آپ کے لئے جاننی بہت ضروری تھی اس چینل پر آپ نئی ہیں تو جرور چینل کو سبسکرائب کے لیے جب ایل آگئے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے سر بلکل دیکھ لیں گے ہم کچھ انتہ کی بات نہیں آپ سکرین پر تو اوپر کیوں اور ڈوکیمنٹ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈوکیمنٹ ہے وہ questions ہے جو اس سے پہلے والے test series میں آپ کے ساتھ نے discuss کیا تھا بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا تو آپ ان کا ضرور فائدہ لے لیجئے گا ٹھیک ہے سر بلکل لیں گے فائدہ آج کا پہلا question آپ کے سامنے screen پر اور 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 کہاں گیا بہت نیچے چلا گیا رہا دے تم تو ہاں جی سر آگیا جی آگیا جی آگیا جی آگیا جی آگیا 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 یہ رہا جی آپ کے سامنے screen پر یہ لو جی پارٹی کا question لے کر آگیا ہمارے لیے آپ ہاں ڈیار آج پارٹی کریں گے ہم لوگ بیٹھ کے پارٹی وز ہیلڈین ویچ اگران مدھر فادر مدھر فار سنس دیر وائس این ون سن ڈو ڈو ڈاوٹرز ایچ آف دسن وز پریجنٹ نمبر او فیمیل پریجنٹ اب یہ مت کرنا کہ آپ اس کا آنسن نکال لے تو کولر کھڑی کر لوگے کولر نہیں ہے کہ آج میری آرے سر تو آپ ایکزام میں کولر مت کھڑی کر لے اپنی آنسن نکال لیا اس کا ایسے question دینے کے پیچھے logic یہ ہوتا ہے کہ آپ کا time waste ہو جائے اب آپ کا time waste نہ ہو اس کے لئے صحیح بات یہ رہ گی کہ آپ practice جتنی ہو اس کے اتنی کر لو میں ہمیشہ شوینڈ کو کہتا ہوں ڈیار ایسی guidance آپ کو کئی نہیں ملے گی practice کر لو جتنی practice کروگے اتنی جلدی ایسے question کو solve کر لوگے اتنی جلدی اس question کو فڑ لوگے سمجھ لوگے اور پھر answer آپ کے سامنے آجے گا بلے بلے کرتے ہوئے timing شروع کرتی تھی کہ ہاں timing شروع کرتی تھی سر اور about to complete بھی ہے اور answer آپ لوگوں نے دے دیا ہوگا پریم پیار سے رات راتے بول کر اور جن شہر نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ڈیار oh my god ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کرو ڈیار ویڈیو کو لائک کرنا بہت ضروری ہے شیئر بھی ضرور کیا کرو تاکہ جالا سے جالا شہر انہیں انہیں بھی پتا لگ پائے کہ یہ چینل انہیں فری میں کوچنگ پر آئیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے سر بلکل ہم کر دیں گے like and share اور یہاں پہ answer ہم ڈسکس کر لیتے ہیں party میں کیا ہے کہ grand mother ہے grand mother خود female ہوگی تو ایک آگیا جو ہمارے پاس میں father اور mother ہے تو یہ بھی ہمارے پاس میں mother والی ایک female آگی اس کے بعد میں کیا بولا ہے four sons and their wives اب چار چار پتر ہیں تو ان کی چار پتر ودو ہی ہوں گی نا جی ہاں سر بلکل جی ہاں سر اس میں تو کوئی doubt نہیں چار ہی ہوں گی سر and one son and two daughters of each son اب each son جو ہے یہاں پر each son کتنے تھے سن سر چار سن تھے ہر ایک کی دو بیٹیاں ہوں گی تو کتنی ہو گئیں جی بیٹیاں کتنی بیٹیاں ہو گئیں ہیں آٹھ ہو گئیں سر تو ان کا total لگاؤ شرما کیوں رہے ہو سر لگا لیا ہے total 14 آئے گا اور 14 بی پر دے رکھا ہے ہاں جی ہاں جی گھر کی پیاری بیٹیاں 14 ہیں یہاں پر بھی آ جائے گا جس کے آنسر اگر آپ نے بھی بتایا تھا تب تو بلے بلے کر لو ہولے ہولے سے کہیں گھر کے باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور جنہوں نے بھی نہیں بتایا وہ کہو sorry سر ہم سے گلتی ہو گئی آگے سے ہم دھیان بکھیں گے ہاں جی بہت بڑی گلتی ہے یہ اگر اس سے چھوٹے سے question کو بھی آپ نے color کر دیا تو چلو اب اگلے question کیوں اور بڑھ جاتے ہیں اگلا question آپ کے سامنے screen پر آ گیا ہے آنسر بتانے شروع کر دیں گے dear among the following propositions two are related in such a way that they cannot both be true although they can both be false which are those propositions select the correct code ہنجی 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 آنسر بتانے شروع کر دیں گے ہنجی timing شروع کر دی ہم نے ہنجی سر کرتی ہے سر آپ نے بہت easy question ہے سر ہم نے اس کا answer بتا دیا آپ دیکھو تو صحیح comment box میں ہنجی دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ comment کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس question کے ترنت بعد attendance لگانا بھی شروع کر دیں ہاں ٹھیک سر ٹھیک لگا دیں گے تو answer آپ لوگوں نے بتا دیا ہوگا میں نے اچھے طریقے سے آپ کو یہ کروا دیا ہے اگر آپ نے لیکچرز کو نہیں دیکھا square of opposition کا آئی ہے اگر آپ نے لیکچرز کو نہیں دیکھا تو جرور دیکھ لینا screen پر tap کرنا right upper corner white button آئے گا آئی آئی کا تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو الگ-لگ playlist دیکھنا وہ مل جائے گی الگ-لگ units ہم نے کافی سارا units وہاں پہ complete کر لی تو ان units کا free of course واجتہ لے سکتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کیا پوچھا گیا تھا question میں سر یہاں square of opposition آپ نے بنا دیا ہے square of opposition ہے یعنی کہ square یہاں پر بنے گا چاروں کونوں پر آپ نے لکھ دیا ہے all, no, some, or some, not اس question میں ہمیں بولا گیا تھا کہ دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے لیکن دونوں کے دونوں غلط ہو سکتے ہیں ایسا لکھا گیا تھا سر تو یہ وشیشتہ کس کی ہے contrary کے سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا contrary یہ لکھا ہوا سر ہم نے اسے ڈونگ لیا contrary کونسا ہوگا all والا اور no والا ہوگا سر ٹھیک ہے سر all اور no کو ہم نے دیکھنا اور آنکھیں بند کر کے ہم ٹک کر دیں گے یہ ایک پر پھر سے دیکھ لیتے ہیں such a way that can not both be true although they both be false چلو جی سر یہی تھا all والا یہ رہا c یہ رہا جی no والا b اور c کو ٹک کرو رادے رادے بولو پریم پیار سے بلے بلے بول دو راگ کے اور پر جاؤ b اور c اس کانسہ رانہ سے ڈیڈر بہت ایجی کوششن ہے بلے بلے کرتے ہوئے کر جائیں گے ہم اچھے طریقے سے گیرائیوں سے میں نے آپ کو ٹائم لگا کے سمجھایا ہوا ہے اور جس نے اس ویڈیو کو دیکھ رہا اس کا تو 100% سے ہی ہوگا یہ تو میں بادہ کر دیتا ہوں آپ کو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے سکت ٹھیک ایک کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے یہاں پر دیکھو جی ایک کا نیا کوششن آپ کو اپلے لے کر آگیا ہوں اس کوئی چن کا آنسر آپ بتانا شروع کرتے ہیں بات سولڈ ایٹ 3 30 اب تو بیٹ کا نام سنتے ہی ہمیں ڈر لگتا ہے بیٹ کا نام سنتے ہی ہمیں چمگادر یاد آ جاتا ہے چمگادر یاد آتا ہی کرونا یاد آتا ہی کرونا یاد آتا ہی چائنہ یاد آتا ہی چائنہ سے ہم بہت نفرت کرتے ہیں بہت غلط ہے چائنہ بہت گندہ ہے چائنہ ہاں جی ہاں جی کیا کریں دیر اب کیا کریں جو ہو گیا سا ہو گیا اب تو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ چائنہ کو اوپر نہیں آنے دینا ہاں چائنیز پروڈکٹ کو پیچھے کیا اور بگانا ہے اب اس کا انصر بتا دو بہت سیمپل سادہ سا کوششن ہے پرین پیار سے کر دیں گے پروفیٹ اور لوز میں نے آپ کو آلریڈی کمپلیٹ کروا دیا ہے تو اس کا انصر تو آپ جھٹ سے بتائی سکتے ہیں کومرس والے سٹوڈنٹ تو چھٹکیوں میں بتا دیں گے جو کومرس کے نہیں ہیں ان کو دس سیکنڈ لگ سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھا طریقے سے میں نے آپ کو یہ سمجھا رکھا ہے بہت ایزی کوششن ہے سر اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی نے اس کا انصر بتا دیا ہوگا اس کوششن کا کیا انصر آئے گا دیکھ لیتے ہیں تین سو تیس میں بیچا دس پرسنٹ کا پروفیٹ ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر پی لکھنا جو دے رکھا ہو وہ یہاں پر لکھ دیجئے گا اگر یہاں پر دس پرسنٹ کا پروفیٹ ہوا یعنی تین سو تیس جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک سو تس کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے سر اب اس نے بولا ہے کہ اگر اسے آپ دو سو ستر میں بیچ دے تو بتاؤ پروفیٹ ہوتا ہے یا لوس ہوتا کتنے پرسنٹ کا ہوتا تو ایک سو تس سے کیا انٹو ہنڈرڈ کر دیا تو آپ کہاں پر پہنچ گے پرچیزنگ میں پہنچ گے اسے آپ سول کریں گے تو آپ تین سو پر پہنچ جائیں گے انہوں نے بتایا نیا سیلنگ پرائز دو سو ستر تین سو کی چیز کو دو سو ستر میں بیچ ہو گے تو کیا ہوگا لوس ہوگا سر کوئی چنتہ کے بات نہیں ہے لوس یہاں پر آپ کو دے رکھا ہے دس پرسنٹ کا اور آٹ پرسنٹ کا آپ جانتے ہو تیس روپے کا لوس ہوتا ہے اور تیس روپے تین سو کا دس پرسنٹ ہوتا ہے اے پر اس کا آنسر آتے گی اب آپ کہو گے سر یہ تو بہت بڑا طریقہ ہو گیا جی ہاں یہ بڑا طریقہ آپ کو لگ سکتا ہے لیکن پریکٹس کرو گے تو سب آپ کو چھوٹا لگنا شروع ہو سکتا اور یہ طریقے ضروری ہوتے ہیں اگرنا ہوا میں ہی آپ کو یہ کوششن سول کروا دیتا تو ایکزام میں جا کے آپ فس جاتے کہیں کہیں لائنگ ویج میں فس اس کو اس لیے ایک پروسیزر میں نے آپ کو بتا دے اس پروسیزر پر آگے بڑھتے جاؤ اس کے لیے یہ پروسیزر میں نے آپ کو بتایا ہے برنا تو آپ اپنی بہت سی ٹریکٹ لگا سکتے ہیں میں نے ایسے mathematical reasoning attitude کرواتے وقت ہزاروں بار ایک لائن بولی تھی اور وہ آج پھر سے بول دیتا ہوں کہ mathematics ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ بہت سارے طریقے نکال سکتے ہیں کوششن دو سول کرنے کے اور وہ سارے کے سارے طریقے آپ کو پتا بھی نہیں ہوتے لیکن جب آپ کو کوئی نیا طریقہ پتا لگتا ہے تو آپ کو لگتا کہ اس طریقے سے بھی نکل سکتا تھا سر نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا تھا سر نے ہمیں یہ تو بتایا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بتایا نہیں سارے طریقے کور نہیں کیے جا سکتے اب میں اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنی excellence دکھانے کے لیے آپ کو سارے طریقے کروانے شروع کر دوں تو اس میں آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ confused ہو جاؤ گے آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا کہ exam کے لیے کون سے طریقے سے prepare کریں آپ کو اچھا تو ضرور لگے گا کہ الگ الگ طریقے آپ کو بتا لگے لیکن exam میں جا کے confused ہو جاؤ گے کہ کون سا طریقہ اپنا ہے سارے طریقے آپ پاس میں mix ہو جائیں گے اور وہ mix ہو کر آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی اس لئے limited طریقہ میں آپ کے ساتھ میں discuss کرتا ہوں جو آپ کے لیے جاننا ضرور کی ہے ٹھیک سر بات سمجھ گیا کوچھ انتہ کے بات نہیں ہے سر واسر 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 اگلا question آپ کے سامنے سکرین پر آ گیا ہے آنسر باتانا شروع کر دیں گے پریم پیار سے a man started walking from his house towards south after walking 6 km he turned to his left and walked 5 km then he walked further 3 km after turning left he then turned to his left and continued to walk 4-9 km how far is he away from his house ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ کو اچھے سی question سمجھ میں آ جائیں اس کے لیے میں یہاں پر بنا دیتا ہوں تصویر یہ وہ بیقتی ہے جس کی اس question میں بات کی جا رہی ہے کہاں سے چلا ہے یہ سر یہ اپنے گھر سے چلا ہے تو آپ اس کا گھر بھی بنا دو یہ لو جی میں نے اس کا گھر بھی بنا دیا ہے آہ یہ لو سر یہ لو میں نے اس کا گھر بھی یہاں پر بنا دیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اپنے گھر سے چلا آپ کو پتہ ہونا چاہے دشاؤں کے بارے میں یہ ہے north یہ ہے south یہ ہے east اور یہ ہے best پوشن نے بولا ہے کہ یہ south کی اور چلا ہے یہ south کی اور چلا ہے یہ لو جی اس کو اپنے گھر سے میں نے چلایا یہ رہا جی south کی اور چل گیا کتنا چل گیا ہے سر 6 km چل گیا ہے یہ لو جی 6 km چل گیا ہے اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ left کی اور مڑا ہے اب یہ left اور right جو ہے نا وہ کافی پریشانی بنا دیتے ہیں آپ خود دیکھو کہ یہ نیچے کی اور جا رہا ہے تو اس کا left کس سائیڈ ہوگا سر left اس کا اس سائیڈ ہوگا اس سائیڈ left ہوگا اب آپ سیدھے سکرین کی اور دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کو right لگ رہا ہوگا لیکن آپ خود سوچو کہ آپ اگر south کی اور مو کر کے کھڑے ہو south کی اور مو کر کے کھڑے ہو تو آپ کا الٹا ہاتھ کی سور ہوگا وہ اسی اور ہوگا تو اس چیز میں confusion نہیں ہونی چاہی چطر بنانے میں diagram بنانے میں وہ گلتی کر جاتا ہے تو خیر اب یہ left hand کی اور مڑا اور 5 km چلا تو یہاں پر یہ 5 km ہم نے لکھ دیا ہے اس کے بعد میں کیا کیا ہے اس نے یہ 3 km اور چلا کب الٹے ہاتھ کی اور مڑنے کے بعد میں پھر سے اب دیکھو جی اس کا مو جو ہے وہ east کی اور ہے east کی اور مو ہے اور left hand کی سور ہوگا left side basically کی سیڈ ہوگا اوپر کی اور ہوگا اوپر کی اور یہ کتنا چل گیا ہے 3 km چل گیا ہے تو یہاں پر آپ نے 3 km لکھنا ہے اس کے بعد میں کیا ہے then he turned to his left اس کے بعد میں پھر left مڑے گا آپ دیکھو جی آپ north کی اور مو ہے تو الٹا ہاتھ کی سور ہوگا یعنی الٹی سائیڈ کی سیڈ ہوگا یہ اس سور ہوگا کتنا km چلا ہے سر یہ 9 km چلا ہے یہ یہاں پر اسے cross کر جائے گا cross کس طریقے سے کر جائے گا کیونکہ یہ distance جو ہے وہ 5 km کا ہے یہ دیکھو نیچے کی اور دیکھو نیچے کی اور تو 5 km تو یہ ہو گیا اور 4 km آگے کی اور چلا گیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا اس کو تو اب اس نے پوچھا ہے کہ بتاؤ یہ starting point سے اس starting point سے کتنا دور ہے یہ بولا ہے اس نے ٹھیک ہے نا starting point اس کا گھر تھا نا starting point میں اس کا گھر تھا تو یہ ہم نے کیسے نکالنا ہے یہ distance کتنا ہو جائے گا یہ 3 km ہے تو یہاں پر بھی یہ جو line ہوگی وہ 3 km کی ہوگی اور یہ line کتنے کی ہو جائے گی 3 km کی ہو جائے گی کیونکہ total distance وہ 6 کا تھا تو یہ 3 ہے یہ 4 ہے اور یہ والی distance کس طریقے سے نکال سکتے ہو آپ آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہو یہ 4 کا cube plus 4 کا square plus 3 کا square تو یہ کتنا آجے گا جی 16 plus 9 آجے گا یہ root میں کر دیں گے 25 کا root آپ نے کیا تو یہ آپ کے پاس میں 5 آجے گا 5 اس question کا c پہ answer دے رہا ہے بہت simple ساتھا question ہے dear اب میں نے آپ کو سمجھایا تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ اتنا time لگے گا اس question کو solve کنے میں لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا تھوڑی سی practice آپ کرو گے تو سارے question آپ جھت سے solve کر لوگے اور یہ question reality میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک سار ٹھیک ہے کوئی چندہ کی بات نہیں تھی تو اگلا question آپ کے سامنے screen پر آ گیا ہے answer بتانا شروع کر دیں گے dear ہاں جی the average age of a class of 59 is 18 years if the age of the teacher is included then the average increase by 3 month اب یہ question ڈنگ سے نہیں دکھ رہا تو میں نے آپ کو poll دیا ٹھیک نا یہاں پہ 3 month لکھ رکھا ہے the age of the teacher اب جو نیا teacher add کیا گیا اس کی age پوچھی گئی ہے بتائیتا ہوں 59 students کا average دے رکھا ہے 18 سال ایک نیا وقتی جو کی ایک teacher تھا اسے add کیا تو average جو ہے وہ 18 سال 3 مہینے ہوگی تو بتاؤ جو نیا وقتی add کیا ہے جو teacher ہے اس کی age کتنی ہے سیدھا سادھا ایسا question ہے بہت easy question ہے average میں نے آپ کو already complete کروا دیا ویڈیوز نہیں دیکھئے تو جرور دیکھ لیجے گا اور آپ کا فائدہ رہے گا اسے میں چلو جی چلو جی answer بتائیں گے آج انٹرنیٹ نے دھوکہ دے دیا ہے آج تو موبائل ڈاٹا سے اپلوڈ کرنا پڑے گا سارا تو میرے خیال سے آج تو 9-20 9-30 کے آس پاس ویڈیو اپلوڈ ہوگا آئے گی خیال چلو دیکھتے ہیں چلو جی ٹائمنگ ہو گئی complete اس question کو کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ میں صرف دو طریقے ہی discuss کروں گا پہلا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کی average کا کیا مطلب ہے 59 students کا average 18 ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک student کی IU 18 ورشکی ہے اگر ایک student کی IU 18 ورشکی ہوگی تو average جو ہے وہ انہوں نے کیا بولا ہے اگر ہم ایک teacher کو اس میں add کر دیتے ہیں تو یہ average بڑھا جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے 18 سال 3 مہین ہو جاتا ہے ایک اور basic چیز آپ کے ساتھ میں discuss کروں گا اور اس سیدھ آنسر کی اور بڑھ جاؤ گا میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں اگر اس مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ teacher 18 ورش سے بڑھا ہے question یہ اٹھتا ہے کہ 18 ورش سے بڑھا ہے تو کتنا بڑھا ہے اس چیز کی calculation ہم یوں کر لیں گے یہ بتاؤ کہ average کتنے سے بڑھا یا سر 3 مہینے سے بڑھا دیا کتنے بچوں کا 3 مہینے سے بڑھا دیا سر 69 تھے ایک یہ خود بھی جڑ گیا 60 بچوں کا average 3 مہینے سے بڑھا دیا یعنی 180 مہینے سے اس نے بڑھا دیا ہے یہ خود 18 سال سے 180 مہینے بڑھا ہے کیسے نکالو گے 180 مہینوں کو برش میں سر divide by 12 کریں گے تو یہ ہمارے پاس میں آجے گا 15 مطلب یہ 18 سال سے 15 سال اور بڑھا ہے تو اس کی age کس طریقے سے نکل جائے گی 18 پلس 15 کریں گے 33 33 تیسرے نمبر آپشن پہ دیر کا ہے ٹک کریں گے بلے بلے بولیں اور آگے کیوں یہ تو رہا ایک طریقہ دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ میں discuss کر لیتا ہوں جاتو والا ہاں جاتو والا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے جو دیر کا ہے سیدھا سیدھا multiply کر دو 69 student کا average 18 ہے multiply کر دو dear کتنا آجے گا 1000 62 نیا کیا ہو گیا ہے نیا average آپ کو بتا دیا ہے 60 student کا کتنا ہو گیا ہے 18 point کتنا لکھوں 3 مہینے سے بڑھ رہا ہے point 30 لکھوں کیا جلدی سے بتاؤ 12 مہینے میں 3 مہینے کتنا percent part ہوتا ہے 25 percent part ہوتا ہے 25 percent part ہوتا ہے تو point 25 آیا تو 1095 ہو گیا ڈیفرنس کتنا آگیا 33 سال آگیا یہ لوگ راد راد ہو گیا بتاؤ بات سمجھ میں آگئی کیا چنتہ رہ گئی کیا اب بھی کوئی میری مہینے پہنچ گئی تو بتاؤ جلدی سے کمنٹ کرو اور بولو کی ہاں سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو کو ہمار پرمان کا کوششن ہے یہ کوششن آپ سے جون 2019 میں پوچھا گیا تھا سنی دیار نہیں تھا یہاں پہ کچھ اور تھا میں چینج کر کے لئے لے کر آیا پرمان میں نے آپ کو آرڈی کمپلیٹ کروا دیا ہے اس کی ویڈیو جرور دیکھ لینا رائٹ اپر کورنر آئی کلر آئی بٹن ٹھیک ہے نا اس میں آپ کو آئی لی مل جائے گی وہاں پر آپ کو اس کا بھی مل جائے گا لگ ریزننگ کا ہے میرے خیال یہ تو خیر اس کوششن کا آنسر بتائیں گے کمپیریزن امپلیکیشن پرشیپشن یا انفرینس سارے اچھے سے سمجھائے ہوئے بہت بڑی بڑی اگزامپل بھی آنسر بتانا شروع کر دیا ہوگا اور ٹائیمنگ is about to complete ہاں جی بلکل about to complete ہی ہے تو آنسر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کیا کیا گیا سنی دیول کے ہینڈ کا کمپیریزن کیا گیا ہے ہیممر کے ساتھ میں سنی دیول کا ہاتھ توڑے جیسا ہے یہ کیا کیا ہے سنی دیول کے ہاتھ کمپیریزن کیا کمپیریزن کیا ہے تو سیدھا سیدھا لکھو ہنجی 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 ہندی میں بولے تو اپمان اسے بولتے ہیں ہنجی 2019 میں کیا پوچھا گیا تھا اس طریقے سے تھا چلو جی اگلا question آپ کے سامنے سکرین پر آ گیا ہے جن کو دکھائی نہیں دی رہا میں ان کے لئے بول دیتا ہوں which of the following commission in the post independent india who has paid attention all the level of education all the level of education بتائیں جی رادا کشnan مدالی کٹھاری یا پھر اچار رام ملتی دیکھو جی میں نے آپ کے ساتھ میں حال ہی اس کے بارے میں چرچہ کی تھی اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو regular student وہ تو صحیح answer دے دیں گے answer آنے میں کم ساتھ بڑھ چڑھ دیں جرور کمنٹ کریں اور بہت بڑیا رہے کمنٹ کریں آج ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہو گیا ہے کوٹھاری آئے گا جی اس کا answer میں نے آپ کو رادا کشن اور کوٹھاری بہت اچھے طریقے سے کروایا تھا آپ کو بتایا تھا رادا کشن جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن پر جور دے رہا تھا اور کوٹھاری جی جو ہے وہ سارے سارے کمکلیت کرویا تھا ہم پرموٹ ایڈوکیشن 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 سارے 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 ٹائیمنگ ہو گئی ہے ہوگی کمپلیٹ میں دیکھ لیتا ہوں ہاں جی چلو جب آؤ تو کمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ نہیں مان لیتے ہیں یہاں پر کیا آئے گروکل سارے سارے بہت اچھے طریقے سے ایک جیسے سی پرسویں گے ایک جیسے تیچر کے ساتھ پڑھیں گے جنگہ بیٹھیں گے سارے چیئے ایک جیسے دوئی کیا تھا ایک نمبر اس کا ٹک کریں گے اگلا کوششن ہمارے سامنے آگیا ہے تمنا اب یہاں پر تمنا بھاٹیا کو مطلب یہاں پر ٹھیک ہے نا آنسر بتانا شروع کریں بہت بڑیا کوششن ہے اور اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اور اگزی بھی ہے کوششن تو کافی فیموس ہے تمنا بیسی ہم بتائیں گے چلو میں بتا لے تھا آپ لوگوں کو اس کا آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس میں ایک نمبر آئے گا ایک نمبر اس کوششن کا آنسر آئے گا میں کیا ہوتا تھا نو بھی دسمی کے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ انکلوڈ کے آتا تھا بیسیگل یہاں پہ پاس فیل کو نہیں دیکھا جاتا تھا یہاں سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ کا پتہ لگتا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ میں نیٹری نہیں ہوتا تھا یہاں ولنٹل ہی ہوتا تھا سٹوڈنٹ اپنے طرف سے چاہے تو پاڑ لے سکتے تھے نو بھی دسمی خاص طور پہ تھا اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے بہت اچھے طریقے سے اگلا کوششن آپ کے سامنے سکرین پر آگیا ہے آنسر بتانا شروع کریں گے ڈیر which of the foreign set of statement best describe the nature and objective of teaching چلو option کو چھپا دیتا ہوں اور question دنگ سے دیکھ جانا چاہیے بتاؤ ڈیر nature and objective teaching کے کون سا ایسا ہے جو بتاتا ہے A B aptitude میں نے آپ کو complete کروا دیا ڈیر جلوہ دیکھ لیجی گا اس کے lecture اور کافی فائدہ مند رہے گا آپ کے لئے چلو جی ہو گیا ہے ایک منٹ complete اور یہاں پر جو آنسر آئے گا وہ دیکھ لیتے ہیں teaching and learning are integrally related جی ہاں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں there is no difference between teaching and training na 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 difference تو ہوتا ہے sir teaching جو practical theoretical don know سکتے لیکن training جو ہے وہ practical ہی ہوتی ہے dear practical ہی بلکل بدلاب لانا چاہتے ہیں تب ہی تو پڑھا رہے ہیں sir بلکل sir c to answer میں آئے کہ آئے گا d دیکھ لیتے ہیں all good teaching in formal in formal بھی ہو سکتی ہے informal بھی ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے کوئی suited got سکتا ہے ٹھیک اصر ٹھیک ہے اب f بچ گیا ہے بیچارہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ teaching is a social act learning is a professional جی ہاں بلکل 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 اسی class کو دیکھ لو میں بول رہا ہوں آپ سبھی لوگ سن رہے ہو لیکن آپ لوگ پڑھ رہے ہو آپ تو بلکل 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 f ہمارے پاس آنسر ہو گا دو نمبر پہ ٹک کریں گے آگے کیا اور بڑھ جائیں گے آج کے test میں سکور کتنا ہے جلدی سے مجھے بتا دیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بار فیل سے بتا جات گروپ ایک سپیشل گروپ ہے اس کا حصہ بنی گا اب ہی آپ ہمیں ونس اپ کر دیجئے ٹیئر اور آپ کو ریسپونڈ کر دی آئے گا ٹیم کے دوارہ آپ کو ساری چیز بتا دی جائے گی کس طریقے سے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے چینل نے پی ٹیم نمبر لونج کر دیا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینل نے آپ کو سکھا ہے آپ کو مدد کی ہے تو آپ چینل دن بہت بڑیا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے کونٹریبیشن سے کافی بڑی فگر تک ہمیں ایک دن پہنچ جائیں گے اور اس چینل کے مادیم سے اور لوگوں تک فری ایجوکیشن کو پہنچ سائیں گے تو یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے مجھ مجھ کو سائے دن لنک پہ اس ویڈیو کو دیں سبی بہت دن اما جائے ہند جائے بھر موسیقی